جو بیویاں اپنے آپ کو خامد کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے ان کے لیے کچھ رانوائی فرمایا ہے تو ٹھیک سمجھتی ہے وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے بردو عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے اس حوالے سے کہ ہمارڈ ڈگنٹی میں تو برابر ہیں بلکہ عورتوں کا بقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض وقت صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب زیادہ حق کس کہا فرمایا ہے تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا ٹھیک ہوگے تو حسن سنو کی سب زیادہ حق دار تو وہ ہے صحیح ٹھیک ہوگے تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالی نے پھر سننسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے انہوں کی خدمت کر کے اور جلاد قسم کے جو خامد ہوتے ہیں نا وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں ان تیری جنت میرے کا محفول ہے ٹھیک ہوگے نا تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کونسپٹ بنایا ہے وہاں نا ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے باقی قرآن یہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس حوالے سے کہ ان کے پر خرچہ کرتے ہیں وہ منجریل پوائنٹ آگیو سے دیکھا گیا ہے مینجمنٹ میں تو بطر سیٹن گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا بطر بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے ایک نہیں چلانا ہے نا جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں آپ جب جام ارضی ٹھوک دوں میرے آدمی سٹیلنگ ہیں نہیں تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے تو عورت کی عزت کریں عزت کروائیں گے عزت نہیں کریں گے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اس لئے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بات سب سے بڑی اضمائش تم پر تمہاری عورتیں بیوییں چھوڑ کے جا رہا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا کافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہاں کرا تھا نا بندہ اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہاں کو شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ اللہ اکبر یعنی عورت کو اللہ نے سنف نازد بنایا تو نبی علیہ السلام یہ چیز کا بھی رگارڈ کرتے تھے صحیح تو آپ مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں یہ اللہ کو کیا مو دکھائیں گے صحیح اور اس کی ویسے بڑے یعنی مجھے میں تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں جزا باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کسر دوزک میں دیکھی ہیں اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کیا ہو نا جی تو مرد بھی بہت سارے دوزک میں جا رہے ہیں عورتوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مار گئی تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ دوزک میں ہیں بلی تو جانور ہے اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کے ان کو عذیتیں دیتے ہیں اور خصوصاً ایسی عورتیں بچاری جن کے پیچھے ماما فوت ہو گئے ہوتے ہیں بائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی ادھر بھی وہ ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا گسہ کٹھا کر کے وہ آ کے اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں تو نبیل اسلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھار کے اندر اللہ ماشاءاللہ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں میں جتنا باہر ہونا بد اخلاق اتنے ہی گھار میں ہوں ٹھیک ہے یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ سٹکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجیبل فارم میں چیزیں نہیں چاہتے یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا وہ اس نے ڈاٹ کرنی پڑتی ہے اس کو چیزیں بعض وقت ماملات اور اس وجہ سے بعض وقت کوئی ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ ملک گھر جا کے تو مار کو ٹائی والا ماملہ ہے اللہ کے شکر ہے نہ آئی تک مارا ہے نہ مار کھائیے بیوی سے ریکارڈ ہے ماشاءاللہ چودہ پندرہ سال کا اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں یا میں اس کا یہ قتم مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر متقبر ہے وہ کہتے ہیں یا ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی فیلڈ ہے تو سب میں نے بھی اپنی زندگی کے پچیس تیس سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں الحمدللہ تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی عدیس بخاری میں نہیں ہے یہ مسلم میں نہیں ہے یہ فلان جگہ ہے تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے میں اپنی وہ بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوئے آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نظر آنے بھی بٹور رہا ہو اس کو آپ یہ باتیں کریں جو آپ کو اپنی جیو سے کھلا رہا ہو جتنے ہی آمی مان آتے ہیں آرے تمہار آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے تو سارا اپنی جیو سے اللہ کی وجہ سے کر رہے تو ہمیں تو ہاں پہنچتا ہے لیکن آپ پھر بھی کسی کو ڈاٹتے نہیں ہیں میں ایسے بتا رہا ہوں یہ نا کوئی آئی نا تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزا ہے اور مزا والا شخص ہی فکییں دے سکتا ہے انٹی وینم دے سکتا ہے الزامی جواب دے سکتا ہے صحیح ورنہ ہم سکہ سڑا بندہ کے کام نہیں کر سکتا جی جی وہ بھی حرام ہے نا جی دو دو اپٹے تک نیند ہی آتی رہا ہے وہ بھی حرام ہے جی اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بی بی کا اس طریقے سے اختلاف ہو ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائٹ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے اور مرد والے بھی پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیہ کریں اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ رپیئر ہیں تو فوراں سے پہلے کھلا کی طرف چلے جانا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا ایک بچہ ہوا دو ہوئے تین چار پھر دس سال کے بعد پھر بھی لائے یہ ہوئی جاتی ہے تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے اس لئے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے نا پسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بس اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد مرد جو ہیں یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے صرف عورتوں کے ساتھ نہیں بانچ پن مردوں میں بھی بانچ پن ہوتا ہے تو وہ تو بہت کام ہوتا ہے کہ ان کی بیویںیں طلاق لے لیں لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے میں کے لیے ایڈی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور اس کے اگر اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے دوسری طرف یہ مجازی خدا بننے ہوئے جیلی قسم کے اور حالت یہ ہے تو پھر صرف خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی تو پھر خدا والا حسنہ بھی رکھے نا خدا تو عطا ہی عطا ہے لیتا کسی سے نہیں دیتے ہی دیتا ہے تو جی خدمت ہے اکرام نے رہم دے ہو چھڑے ہی خدا بننے ہوئے ہو مجازی خدا بیوی پر شرط رکھ دی کہ جھگڑے کے دوران کہ اگر تم نے اس کمرے سے باہر گئی سوری کہ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھو یا تم کو میں فارق کر دوں گا اب اس ٹائم پہ یہ بات میں نے طلاق کی نیت سے ہی کہی تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تین طلاق یا اب یا ایک ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں سلح ہوگی سلح کی بات ہوگی لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ بات واپس ہوگی خود ہی کہ اس کا کیا کفارہ یا طلاق ہوگی تو یہ جب سے سوال پوچھا ابھی بھی اندر ہی بٹھائی ہوئی ہے اس نے اور تو طلاق ہی ہوگی ہو ہوگی تو جب اس طرح کا جب معاملہ ہو جائے تو آپ اپنی قسم توڑ دیا کریں اور اس کا کفارہ دے دیں جو سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں ہے کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو آپ پیننے کے کپڑے لے دیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں یا کپڑے لے دیں اور اگر آپ میں سب سے پہلے تو ایک غلام ازاد کریں وہ تو آج کل نہیں ملتے اور تیسی چیز یہ ہے کہ جب آپ میں استطاعت نہ ہو تو مسلسل تین روزے رکھیں یعنی یہ ان کو غریب آدمی ہے تو ایک قسم کا کفارہ دا کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک تو بس آپ نے قسم لگائی آپ کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ میں قسم توڑتا ہوں ٹھیک ہے قسم توڑ دیں اس کے بعد آپ کی بیوی باہر جا سکتی ہے یہ نہیں کہ جب تک آپ روزے نہیں رکھیں گے یا جب تک آپ کھلائیں گے نہیں وہ اسی وقت سیمپلیمنٹ ہو گیا اب آپ اس کو جلدی سے اپنا ادا کر لیں ٹھیک جزاکہ کیا طلاق کسی شرط پر دی جا سکتی ہے کہ اگر بیوی نے فلان کام کیا تو میری طرف سے طلاق ہے تو اگر بیوی کہا دے کہ تُو ایک غلط کام کیتا تک فیر بیوی کے کرے اگر محفل عورتوں نہیں ہوں دیتے اس نے سوال سی سر بسلہ یہی ہے نا کہ یہ سارے کے سارے یعنی لوگ مردوں کے کوکیوں پر ہی باتیں کر رہے ہیں نا جی ہاں عورتیں تو پساوہ تب کہنا جی اس طرح کی جو فضول لوگ کرتے ہیں نا تو بیویوں کو چاہیے جیسے یہ بات کریں نا اینجی کرنا بس ان مارنی نہیں ہے اینجی دکھانو رہاں